بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چغل خوری اتنی بری چیز ہے کہ چغل خوری جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چغل خوری جو ہے کتنا سنگین جرم ہے تب ہی امام اغزالی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں چغل خوری جو ہے یہ تین گناہوں کا مجموعہ ہے تین گناہوں کا مجموعہ ہے پہلا جو ہے گناہ جھوٹ کا ہے کیونکہ چغلی کرنے والا جو ہے اس میں جھوٹ ضرور ملاتا ہے بیسک جو مضمون ہے اس کے اندر مزید جھوٹ ملاتا ہے کیونکہ جب بات میں مرچ مثالہ نہیں لگے گا تو بات آگے جو ہے اثر انداز نہیں ہوگی تو ایک جھوٹ اور دوسرا حسد کہ انسان جس کی چغلی کر رہا ہے اس سے یقین حسد رکھتا ہے اس کے بارے میں اس کے اندر کے جذبات چھنی ہیں تو کی نابوز حسد اس قسم کے جذبات کا شکار ہے اور تیسرا نفاق کے منافقت شو کرتا ہے اس کا بن کے اس کے سامنے چغلی کرتا ہے دوسرے کے سامنے جا کر اس کا بن کے چغلی شو کرتا ہے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل روز قیامت میں بترین جو شخص ہوگا جو کہ دو چہروں والا ہوگا دو چہروں والا شخص جو بترین شخص ہے دو چہرے کا مطلب ہے ایک سے ایک چہرے کے ساتھ ملتا ہے اور دوسرے سے دوسرے چہرے کے ساتھ ملتا ہے اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جس شخص کی دنیا میں دو زبانیں ہوگی تو کل آخر میں اللہ تبارک و تعالی اس کی موں میں جو ہے وہ دو آگ کی زبانیں ڈالیں گے تو کہہ دو آگ کی زبانوں کا عذاب اس کو ہوگا کہ ایک سے ایک کی زبان سے بات کرتا ہے دوسرے سے دوسری زبان سے بات کرتا ہے مطلب زیادہ چغلی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جس سے یہ بات کر رہا ہے اس کا ساگہ بن کے اس کا ہمدرد بن کے چوڑ مڑ بلا کے منافقت کر رہا ہے اور جبکہ اسی کی بات لے کر اب پہلے والے کوئی چغلی کرے گا اس کے سامنے کی عنوان اس کا امدت بن کے کرے گا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چہروں والا ہے ایک سے ایک چہرے سے ملتا ہے اور دوسرے دوسرے چہرے سے ملتا ہے ایک سے ایک زبان سے بات کرتا ہے اور دوسرے سے دوسری زبان سے بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ شخص جو قطات ہے اور قطات چغل خورج ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر آج ہم دنیا کے اندر فساد اور جھگڑے خاص طور پر گھروں اور خاندانوں میں جو جھگڑے فساد ہیں اس کی بنیاد کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ بنیاد چغل خوری نکلتی ہے چغل خوری ہی کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد ہوتے ہیں ایک ہی نے چغلی اس کی لگا دی اس سے اس کی چغلی لگا دی ساس نے بہو کی لگا دی بہو نے ساس کی چغلی لگا دی نتیہ کے گھر میں فساد تو گویا ہے کہ یہ فسادوں کی جڑ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ چغل خوری ہے اور چغل خوری کی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا کتنی خطرناک وعید ہے کتنی سخت وعید ہے اور آج اس گناہ کو جو ہے سمارٹ نیک سمجھا جاتا ہے کہ میں نے اس کو پٹا لیا میں نے اس کو شیشے میں اتار لیا اور اس کو میں نے یہ بات کر دی اور وہ بڑا تپا ہے اس نے یہ بات کی دوسرے کو میں نے کہہ دیا اس کو میں نے اعتماد میں دیا کانوریز میں لے کے میں نے اس کو یہ بات پوچھا دی تو یہ اپنی سمارٹ نیک سمجھ رہا ہے لیکن اس کو پتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سمات اللہ سمیم بصیر ہے اب دیکھ بھی رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے یہ اس کے جرم اللہ کی سمات میں آگیا ہے اللہ کی بصیرت و بسارت میں آگیا ہے یہ آدمی جو ہے اب اللہ تبارک و تعالی کیا اپنا مقام نہیں بنا پائے گا اس لیے کتنی خطرناک بات ہے چوگل خور کے لیے تب ہی جو علماء نے لکھا ہے کہ جو عذاب قبر دنیا کے اندر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ اس کے عذاب قبر کے تین حصے ہیں ایک عذاب قبر کا حصہ غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک عذاب قبر کا حصہ چوگلی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک عذاب قبر کا حصہ جو ہے وہ پشاپ سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور پشاپ کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا یہ اس کے حوالے سے تو خود حدیث صحیح میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز ظاہر ہوئی تو گویا کہ یہ تین طرح کے جو جرم ہیں قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے مجھے یہ تین طرح کے لوگ ہیں کہ غیبت کرنے والے چغلی کرنے والے اور پشاب کے سنجے سے اس کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے والے وراج آپ جانتے ہیں ہمارے محلو معاشر میں یہ تینوں جو کوتائیاں پائی جاتی ہیں غیبت کا بھی ہم شکار ہیں غیبت کے بغیر ہماری محفل کے اندر گرمی پیدا نہیں ہو جوش نہیں اٹھتا وہ لطف نہیں آتا غیبت کیے بغیر اور چغلی کے ساتھ جو ہے ہم ایدھر سے ادھر لگا کے اپنی حیثیں بنا کر رکھتے ہیں دونوں سے مفادہ بینفر اٹھاتے ہیں اور سچے کھرے بنے رہتے ہیں لیکن یہ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے جو ہے کیا کریری بنا اللہ کے ہم پست ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کر روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم پر جنر کے دروازے بند کر دے گا اسے ناظرین یہ کتنا خطرناک گناہ اسے بجنے کوشی کریں سچائی کے ساتھ اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں جو حقیقت ہے وہ بیان کریں نہیں بیان کرنے تو خاموش رہیں بس لیکن یہ نہیں کہ اس کے سامنے خوش حامدانہ طریقے سے اس کو جھوٹ پوٹ پٹایا پھر دوسرے کو اعتماد میرے اس کو جھوٹ پوٹ پھر دونوں کو لڑوا کے بیچ میں فائدہ اٹھایا جس کو آپ ڈیوائیڈ اور رول آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اور رول وہ بنیاد چولی تو ہے لہذا دونوں کو آپ سے لڑوا کے رکھیں اور بیچ میں آپ رول کریں تو یہ یہی خطرناک بات ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر آدمی سب کے میں سچا بنا پھرتا رہتا ہے لیکن ایک ہی ادھر سے ادھر لگائی بھجائی کر کے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ میں سب جو ہے میری فیر اٹھا رہا ہوں نہیں اللہ تبارک و تعالی کیا اور دنیا میں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی لانت ناظر ہوتی ہے کیونکہ اس کا ایک انصر جھوٹ بھی ہے اور جھوٹے کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا لانت للقاذبین جھوٹے پر جو ہے اللہ کی لانت تو جھوٹ اس کے اندر شامل ہے پھر اس کے اندر جو ہے غیبت شامل ہے پھر حسد شامل ہے اور حسد جو ہے کیونکہ یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکی لکڑی کو کھاتی ہے اور منافق منافق کی تو کتنے سخت وعیدے موجود ہیں لہذا ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جو چوغل خوری کے گناہ سے محفوظ رکھے آمین یارب العالمین